موسیقی کیسے ہیں سب جی؟ مجھے احمد علی باٹ کے بی اور ہماری کومیڈی گلیڈی ایٹرز کی طرف سے آپ سب کو ویلکم ٹو سوپر آور جاہا آپ کو معلوم ہے کہ گلوبل وارمینگ ایک بہت ہی سیرس ایشو بن چکا ہے موسم گرمہ طویل سے طویل اور شدید ہوتا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑا توچنا چاہیے پچی you know this year the glaciers melted in may so horrible hashtag climate change hashtag make earth a better place تمہیں دیکھ کے تو میرا درجہ حرارت ویسے ہی چاڑ جاتا ہے میرا بتا ہے آج کل ہمارا سیاسی درجہ حرارت بہت اوپر جا چکا ہے خوادیر ورزا جن سیاسی glaciers کو پگلنا نہیں چاہیے تھا وہ پگل گئے بڑتی 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 ہنگامی بنیادوں پر شجرکاری کی مہائم شروع کی جائے پورے ملک کے کونے کونے میں سو عرب درخت لگائے جائے تاکہ پورا ملک جنگلات سے بھرا ہو اور ہم ہم تم ایک جنگل سے گدرے اور شیر آ جائے فکر نہ کریں عالم پناہ شیر حکومت میں تو آ گیا ہے لیکن ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر پاکستان نہیں آ سکتا تو عرب درخت لگانے کے لیے کئی سکیموں کو روکنا پڑے گا کوئی پروان ہے اور اگر ان میں سے کوئی سکیم گوگی کولونی نکلائے پھر اگر یہ بات ہے تو مشن ابراؤ تو عدین حضرہ جس طرح ویدر فورکاسٹ کے لیے آپ کو ایک اچھے ویدر مین کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پہلے مہمان وہ ہے جو کہ آنے والے پولٹیکل ویدر کو فورکاسٹ کر لیتے ہیں پچی is it who i think it is yes ladies and gentlemen ہمارے پہلے مہمان ایک آئیکونک ہوسٹ ہی نہیں بلکہ ایک سینئر جنرلس بھی ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں پلیز ویلکم سوہیل بھرائی سوہیل صاحب سلام بھر آپ ایک انتہائی رومانٹک انسان ہے تو میں نے کہا اس رومانس کو بڑھانے کے لیے کیوں نہ آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک اور خوبصورت چہرے کو یہاں بٹھایا جائے تاکہ آپ کی خوبصورتی اور میری خوبصورتی میں چار چاند لگتا ہے خواتین و حضرات ہماری اگلی مہمان ان کے بارے میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ان کو میرے جس انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرا مطلب ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں پلیز ویلکم شیز نوٹ اونلی ایہ ہوسٹ این ایکٹریس این اینکر پلیز ویلکم سوویہ سوووہ این 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 ایا اوہ این این ایے ہاں بڑا اچھا ہب آپ کو تو معلوم ہے کہ سوپر آور کی ہر بال قیمتی ہوتی ہے واقعی واقعی آپ لوگوں کی بال کبھی آپ سپن کراتے ہیں کبھی فوس کراتے ہیں کبھی گوگلی بھی کرا دیتے ہیں مگر آپ تو ایک منجے وے کھلاڑی ہیں آج آپ واقعی ایک یادگار اننگ کھلنے آئے ہیں انشاءاللہ ضرور کھل لیں گے پیڈز باقی آئے اور وڑے کہنے ہیں نا کہ جی سوپر آور تان سجدہ جے سوفیا مرزا بھے سوہیل وڑائچ دن آئے بہت وڑائچ صاحب آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ نے کوئی حسینہ چھوڑی نہیں میں نے مطلب ہے انٹرویو کے لیے اس کو میں دو وڑائچ فیکٹر کہوں یا دو وڑائچ چارم جو آپ کا دل چاہے کہہ لیں لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا شعبہ ایک ہے ہمیں حسین چہروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ویلنز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سوفیا آپ یہاں بیٹھی ہیں اور چودی صاحب آپ کو دیکھ کے کھل گئے ہیں گارڈن گارڈن تو مجھے بتائیں آپ کے اندر کی کیا حالات ہیں میں ان کا احترام کرتی ہوں چونکہ انہوں نے جو شو شروع کیا اس کو سما پہ سما کے مہمان وید سوفیا مرزا میں نے شروع کیا اور وہ ٹاپ ریٹیڈ تھا تو ہی اس دپائنگی آرہا ہے شوش صاحب نہ آپ کے پاس سیٹھی صاحب علی چڑیا ہے نہ دوسرے انکروں کی طرح مسحد کا ذرائع کی تولت میں یسر ہے تو پھر کون سی گدر سنگیہ آپ کے پاس کیونکہ آپ کا ایکیوریسی ریٹ وسیم اکرم کی یورکر سے بھی زیادہ ڈیڈلی ہوتا ہے دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے حالات کو صحیح طرح سے پڑھا جائے ان کے پرزہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھا جائے اور جانا جائے اس کے بعد بات کی جائے جب آپ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں کچھ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں پچھلے ماضی کا جائزہ لیتے ہیں ماضی میں کس طرح ہوا تو پھر آپ کی مستقبل کی جو پیشین گوئی ہے وہ کافی صحیح ہوتی ہے تو آپ کی ریسرچ ہمیشہ سے اتنی زیادہ سٹرانگ رہی ہے دیکھیں گلتیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ تر نائنٹی ایٹی پرسنٹ اگر میرا خال ہے آپ کی تحقیق صحیح اور آپ کی تفتیش اور آپ کا اندازہ صحیح ہونا شروع ہو جائے تو میرا خالہ آپ کامیاب ہیں تو میرا ٹھیک ہے اندازہ ٹھیک چلے میسٹر ورائچ آپ کی پردیکشنز بہت مشہور ہیں آپ کو میں کیا بولوں ناستردامس یا پابا ورہنگا یا پیس ویل میرا خالہ مجھے سویل ورائچی رہنے دے اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ دونوں کون ہیں یہ تو آپ بھوجیں گے تو جانیں گے بھائی مجھے تو آپ دونوں میسٹر و میسٹر سمیت لگ رہے ہیں آہ تینکیو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے شہٹ اپ ٹوٹے بلالے بھائی دوے میں ہوں فرا بو بی اوہ کیا ہے آپ کی رشتدار نکل آئی ہے میرے ہو جا رشتدار ہوئی نہیں سکتا مو دیکھو لگ دا خراب فلودہ رکھے آئے یہ ہو جی تیرے آج کال کام نے تو خراب بھی نہیں چھڑ دی فرا 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 دفع ہو جائے یہ وہ ہے فرا کام میں خراب یہ ہے فرا بو بی اور میں ہوں کیڈی بھوٹر جی کیڈی بھوٹر جنہوں سے آنے کہن دے نہیں باندر دا بھوٹر آپ دونوں یہاں کیوں آئے ہیں اصل میں میں یہاں صرف اور صرف پڑیچ صاحب سے ملنے آئی ہوں اور میں اڈیوکیڈ بھریشٹر سوفیا مرزا کو دیکھنے نہیں ملنے آیا دیکھنے کی مطلب سوفیا مٹی کھان دی مینے والے جو مرضی کھائے میں انہوں منا کر سکنا کدھرے بینڈ دا بھی کئی دا لنگڑے کتنو بٹے مارنہ لیا مجھے آپ دونوں کے خیالات بہت خطرناک لگ رہے ہیں ہمارے خیالات بہت نیک ہیں لیکن ہمارے کیس خطرناک ہیں سوفیا جی آپ میرا کیس لڑیں گی میں اگر وکالت جو ہے میں نے مکمل کر لیا پریکٹس کروں گی تو ضرور سوفیا آپ میرے اپنے ہاتھ سیدھے کریں ہمارے نکہ ٹرائیہ سے بندینوں کو گھڑی دکھیں ہوں دی سکھو کوئی اور چلاو کوئی اور میرے اپر ہاتھ سیدھے کریں جتنے میرے اپر کیس ہیں آپ لڑتے لڑتے انچالا ایک دن آسما جانگیر بنی جائیں گی نہیں سوفیا تو بن جائیں گی آسما جانگیر اسی کھلوتے کھلوتے کدھر جانگیر مقبرا ہی نانا بن جائیں گی آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے ایکسکیوز می یہ آپ کیوں لیڈیز کی طرح چل رہے ہیں مردان کو چل رہی ہیں اصل میں بات یہ ہے بڑیچ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت میں میڈیا پر کتنی ڈسکس ہو رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں صرف آپ ہیں جو میرے ایمیج کو بہتر کر سکتے ہیں تو پلیز مجھ پہ کوئی کالم لکھی ہے نا میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایمیج بہتر کر سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ خود پریس کے سامنے آئیں خود میڈیا کے سامنے آئیں اپنی باتوں کی وضاحت کریں آپ پر جو الزامات ہیں ان کو کلیر کریں اور خاص کر جو توشہ خانہ سے آپ نے چیزیں لی ہیں کیوں لیں اور ان کا مقصد کیا تھا اس کو اتنا ہی بڑا عوضہ ملتا ہے اور جتنے میرے اوپر کیس ہیں کم از کم مجھے ڈپٹی ویسریعظم تو لگنا چاہیے آپ صحیح کہتے ہیں تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ یہاں جس کے اوپر جتنے کیس بنے اس کو اتنا بڑا عوضہ ملا لیکن پہلے کیس کو لڑنا پڑتا ہے قید بھگتنی پڑتی ہے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے ابھی تو آپ پہ وہ مشکل وقت نہیں آیا اور جتنے کیسے دیپٹی سپیکر بڑھنا ہے ایڈا تو پرویزل آئی رہنڈا ہے نہیں کدھرے پرویزل آئی میں تنو بادوں ہاں دیکھنا ہے میں تنو ٹٹی بہا بخاتی ہے میں تنو کہتا کہ تنو اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا کپتان تے انہوں پوچھے گا ملنکہ پوچھے گا ملنکہ پوچھے گا ملنکہ پوچھے گا ملنکہ پوچھے گا آپ کے اٹائر کے بہت چرچے سنے ہیں یہ سارا میڈیا کا پروپوگنڈا ہے اچھا کہ میرے خلاف یہ سازش ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ جو میرے پاس پرس ہے یہ میں نے حاجی کیم سے لیا ڈیڑھ سو کا اور وہ دو چومی پنجار پر یہ میں ترلے کر کر کے چھوڑا لے سن اس کے علاوہ آپ آ جائیں میرے یہ سوٹ کی طرف چھوٹی پہنڈ دا انہوں تانگ ہو گیا اسی میں نے پورا اور جاتا کے بعد یہ جوتوں کی میں خود بتا لوں گی میرا کوئی موں دا لاسٹک نہیں ٹوٹا ہویا مجھے بھی بہت ناس ہے جس طرح تو نہیں میں نے سارا پتا ایک پیرچوں کے دوڑی دو جاؤں نے پچھے مار رہا سی اچھا بھئی جیتا ایسا نہیں ہوا یہ میوہ اسپیٹل کا نام سننا ہے تو اسی تے اکثر داخل بھی رندے ہوتھے اس کے بالکل سامنے جو مارگیٹ ہے وہاں سے میں نے لیا تھے پونے تین سو کے اچھا اور وہ جو جہاز وہ کا وہ جہاز بھی آپ کو اصل میں غلط فہمی ہے وہ کوئی اصل والا جہاز نہیں ہے برجی یا جہاز بیٹھی ہی ساتھ کسی نے فوٹو کھچ لے ہی ملے بیٹھی ویگنٹی سے کس نے کراپ کر کے جہاز بناتا ہے اور ویگنٹی کی ایس سواری نہیں سے بیٹھی نانٹکی بیچنا سے چلی سی کس نے بھی کراپ کی ہے نا وہ تم ہی کراپٹ آدمی بڑائی صاحب یہ خبر ہے کہ فرا گوگی کے گھر میں ابھی کچھ مہینے پہلے پولیس کے چوبیس گھنٹے پروٹوکول بغیرہ ہوتا تھا کیا یہ خبر واقعی سچا ہے دیکھیں یہاں پروٹوکول تو ویسے ہی مل جاتا ہے یہاں آپ کا تھوڑی سی واقفیت بھی ہو وہ تو بہت سانچی ہوئی تھی جو فسک لیڈی تھی ان کی دوست تھی ان کے ساتھ گھومتی تھی گھماتی تھی تو ظاہر ہے ان کو پروٹوکول ملتا تھا تقررت تبادلے جو تھے اس میں ان کی بات بھی سنی جاتی تھی لیکن بہت ساری باتیں زیبے داستان بھی ہیں بہت ساری باتیں پھر بڑا چڑھا بھی لوگ کر لیتے ہیں اگر آپ ہمارے دور میں ہوتے تو فیضی، پیربل، اب الفضل جیسے رتنوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہاں یہ مقام اللہ اللہ کہاں اکبر کے نورتن اور کہاں میں میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اکبر کے جو نورتن تھے ان کا تو تاریخ میں بڑا مقام ہے اور بڑا انہوں نے اپنے بادشاہ کو جس طرح سے وہ سپورٹ کرتے تھے اور جس طرح سے وہ مشورے دیتے تھے اس طرح کا تو کوئی بادشاہ تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے بڑائی صاحب کسے نفسی سے کام مت لیں ہمیں آپ کے پیکج کا اندازہ ہے بادشاہ گھڑتے روسی ساس بہتا لگ رہے ہیں میں سے کیا اچھی بات کیا آپ نے ابلے آزم ہوں اور افسوس کی بات تو یہ ہے عالم بنا کہ چودری صاحب کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے شیخ رشید، شباز گل اور فواد چودری جیسے رتنوں کو زیادہ امپورٹنس دی ہے اے تھے کوئی کال نہ ہوئی نا پانجے سالہ دور کسے نو نہیں ملے دا چاوی دی پورا ہویا کوئی دل دا اے ہوئی دو ہائی دین دی پھونے پیٹی آئی اے رو لے تے گئے پارے چات بڑی آئی اے رو لے تے گئے پارے چات بڑی آئی اے تخلیہ دیکھو تسی میں نے تے باچھا لگ دا یا نہیں لگ دا لنڈے آلی ریڈی پھرنڈے ہی جو میرا آتالہ دن وی پنجی کرانچو سالہ نہ مانگیا ہوئے تے انج دی ہنڈی تیاروں تے روپے کی قدر کے بعد اگر اس ملک میں کسی چیز میں کمی آئی ہے تو وہ ہے آپ کے وزن میں یہ ورک آؤٹ ہے یا فاکا یہ دونوں ہیں روپیہ جی آپ نے تو ہمیں کمپلیکس میں مبتلا کر دیا آپ ہمارے پاس آئی ہیں ہمیں بھی آپ ایکسرسائز کروائیں کوئی یوگا کروائیں یہ کروائیں کوئی وہ کروائیں کروائیں نا عالم پناہ آپ یوگا کریں گے تو دنیا کہے گی مرن یوگیا مسٹر ورائج آپ نے بھڑی بھڑی موڈلز اور ایکٹرسز کے ورک آؤٹ سیشنز ریکارڈ کی ہیں آپ کو کسی نے ٹپس نہیں تھی ورک آؤٹ کے کبھی نہیں دیتے تو ہیں سارے کہتے بھی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی ایکسرسائز کا آدمی نہیں ہوں میں سوچنے والا اور سونے والا آدمی ہوں یا سوچتا ہوں یا سوتا ہوں واااو نہیں بلکہ اس کمپنی کا حسن لے کے نکل گئی سوپر آور ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل وڑایت صاحب اور سوفیہ مرزا وڑایت صاحب آپ نے ایک کتاب لکھی تھی یہ کمپنی نہیں چلے گی اور واقعی وہ کمپنی نہیں چلی لیکن آپ کو تین سال پہلے کیسے معلوم تھا اور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا اندازہ سے ان کی گورنس دیکھ کر ان کا وزیر دیکھ کر ان کی طریقہ کار دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چلنے والے نہیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں گریں گے کہیں نہ کہیں پھسیں گے اور اس وقت بڑی تنقید ہوئی مجھ پر بڑی لوگوں نے کہا کہ کیوں یہ کہا ہے اور یہ چلے گی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں چل سکی اچھا اور کمپنی تو نہیں چلی ایک کمپنی چلے گی یہ کمپنی بھی مشکل میں ہے یہ بھی اتنی آسان نہیں اس کا چلنا بھی جسراً تسی اکھ ماری کہ درے موت دے خود ہی کمپنی داتے نہیں پہنچھ رہی نہیں بھائی یہ بڑوں مالی باتیں ہو رہی ہیں بلکہ آپ کو تو معلوم ہونا چاہے آپ ہی اس کمپنی کا حصہ تو نہیں تھی بلکہ اس کمپنی کا حصہ لے کے نکل گئی بلکہ اس کمپنی کا حصہ لے کے نکل گئی بلکہ اچھے بھی حواظ تو لگ رہا سی جہاں سے جا رہے ہیں جی یہ ہماری بلکہ میرے مطلب ہے ہماری پرسنل سیکرٹری ہے مجھے اچھی لگی ہے ہائی تمیز سے تمیز سے مجھے بھی تمیز سے مجھے بھی ایکسیوز می تمیز سے تمیز سے اور آپ شکل سے بڑے کرپ لگ رہے ہیں اس لئے اس سے دور رہے ہیں میں شکل سے لگ رہا ہوں اور یہ میں تو ہوں ہی نہیں کرپک والی بات ہی نہیں کی کتاب پہ ابھی تک پابندی ہے یا ختم ہو گئی نہیں ختم ہو گئی میرے خیال ہے اس وقت ٹائٹل پر اعتراض ہوا تھا اور پھر ٹائٹل ہم نے بزل دیا تھا اور ٹائٹل بزلنے کے بعد کتاب چل پڑی تھا حالانکہ اس کا نام تو ہونا چاہیے تھا یہ کمپنی ہم نہیں چھوڑیں گے ڈھائیں گے ستم اگر اپنے مخالف نہ چھوڑیں گے با 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 اور ایسے بھی بڑ جی اب کتابوں پہ کوئی پبندی نہیں لگے گی اچھا پوچھئے کیوں کیوں ہونتے سیاسدہ نا دیا ویڈیوز آن لگ پئی ہیں انہوں کوئی نہیں پوچھتا محول رومانٹک ہو گیا ہے تو صوفیا آپ کی طرف آتے ہیں آپ کا تعلق اکارا سے ہے اور آپ نے اتنے بڑی بڑی شخصیات کا انٹرویو کیا تو کبھی چودری صاحب سے انٹرویو کرنے کا جی جی بالکل میں نے سر کو انٹرویو کیا تھا اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اچھا کونسا ایسا پوائنٹ سے جہاں آپ کنفیوز ہو گئیں کہ چودری صاحب پوچھوں کہ نہ ایک اچھے انکر کی نشانی یہ کہ وہ پروپیر کر کے جاتا ہے تو میں سینئرز کو جب دیکھتی ہوں تو میں سیکھتی ہوں تو میں نے بھی پروپیر کیا ہوا تھا کوشش کروں کچھ ایسی غلطی نہ ہو صوفیہ جی ہم تو بہت پریشان ہیں کہ اکاڑا میں پیدا ہونے والی بچی اتنی اچھی اور پیاری خوبصورت اردو کیسے بول سکتی ہے بابا اکاڑا میں تو اکثر ایسے لوگ بولتے ہیں اممہ ایک زفاں مائے میں نے تو شاپنگ کرنی ہے اممہ مائے تردستہ ان کی بڑا قتل اممہ مائے پورا اکر نہیں رکھا ہونا ہے اممہ ساریہ بوتلہ چنون پایا کائنی امری اممہ ہی بوتلہ چپائی بہلکو نہیں امری میں بھی اتنی دیل سے یہی سوچ نہیں تھی کہ صوفیہ خوبصورت ہو گئی ہے یا میرا لشکارہ پہ رہا ہے ایسے آپ اس کی بات ہے بڑایش صاحب یہ والے کمپلیمنٹ آپ کو دینے چاہیے تھے اتنی دیل سے میں ترس رہی ہوں آپ بھی کچھ کہیں ہماری تاریخ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں تینکیو دیکھو پھر میرا واتس ایپ نمبر لکھو واتس ایپ تو نہیں ذرا واتس ایپ نے لکھ لیا ہے ایسے آپ بھی نا تعریفیں صرف ادھر اونئر کر رہے ہیں کوئی کالم نہ لکھئے گا میری شان میں دیکھئے ادھر تحریک ازادی چال رہی ہے ادھر تحریکیں تو لائی ہے انڈے یہ ہر چینل تھے مجھ میرا ایمج بہتر کیجئے نا پلیز دویل بڑایش صاحبہ اس کو چھوڑیں آپ اب یہ بتایا کہ مجھ پر کب کتاب لکھیں گے انشاءاللہ جلدی لکھیں گے دیکھیں فرا صاحبہ کا جو بہت بڑی غلطی تھی نا کہ انہوں نے پورے ساڑھے تین سال نہ کبھی میڈیا سے رابطہ کیا نہ کبھی اپنا موقع بتایا نہ کبھی سامنے آئیں شپے ہوئے پیچھے سے بیٹھ کے سب اپریٹ کرتی رہیں اس لیے پرسراریت اور ان کے بارے میں جو افوائیں تھی وہ پھیلتی رہیں جب آپ سامنے ہی نہیں آئیں گے جب آپ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے غلط فہمیوں تو پھیلیں گے سویل صاحب آپ مجھ پر کتاب لکھیں پچپن کمپنیاں تو چلیں گے کتاب کبھی بھی نہیں بڑھائی صاحب آپ مجھ پر کتاب لکھئے وہ بھی تیرا گاؤں بہت پیار ہیں بڑھائی صاحب بڑھائی صاحب بڑھائی صاحب ہمارے جہو جلال پر بھی کوئی کتاب لکھیں ان پر کتاب نہ لکھیں انہیں ناشتے کی ریڑی لگوا کر ان کے پنڈے پہ لکھ دیں شاہی مرگ چنے اور پنڈے پہ پورا لکھیں شاہی مرگ چنے صرف یہی کھاتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ نہیں بڑھائی صاحب انٹرویوز کے دوران آپ کا انٹریسٹ ہیروینز کے ٹیٹوز پہ بڑھا ہوتا ہے مجھ تو ڈریک کہ اگر کسی دن آپ نے انجلینہ جولینگ کا انٹرویو لے لیا اس دن کیا ہوگا انجلینہ جولینی کہ جس دن انہوں نے انٹرویو کر لیا پھر یہ کتاب لکھیں گے بھاڑے کے ٹیٹوز مگر ٹیٹوز ہیں کوئی فیسینیشن آپ کی میرا خیال ہے پاکستانی معاشرے میں ٹیٹو نئی چیز ہے اور منفرد چیز ہے تو اگر اس پر سوال نہ ہو تو میرا خیالہ وہ زیادتی ہے سلیر مہدی جی کا گانا بھی تو بہت ہٹو آتا بٹ جی وہ چھڑے آندے ٹیٹو تے ٹاپ چھڑ دی وہ بولو تارارارا وہ بولو تارارارا وہ بولو تارارارا وہ بہت ہوا یہ پہنچ یہ پہنچ دلیر مہندی تھا کہ یہ دلیر ہے تو مہندی لوان پہر رہی ہے یہ ٹیٹوز سے یاد آیا ایک مرتبہ میں سڑک پہ گیر گئی بات جی میری در رگڈیں لگ گئی پھر میں نے ٹیٹو نا اس کا ٹیکا بھی لگوایا ٹیٹو تے پاکستان چی ٹیٹوز مجھے یہ بتائیں آپ نے تنہی کہیں پہ بنوایا ہوا بلائی صاحب آپ ہمیں بھی کبھی شرفیں میز بانی بکچیں ہم آپ کو مغلی قطلب میں شاہی شوار میں اکبری bestimmتی طاقتا ذا سوچ Gaľajinnin خواندہ کریں گے آآắc ٹینکو بلکل نہ کہنا بلائی صاحب سارا کھانا آپ کھائے جاندہ جے زندہ لے لے ہیں جے کھاندہ جے داندے جی تیلی پھیجے گی کیوئی سب کوئی ایسا انٹرویو تھا جہاں آپ کی بھی باس ہو گی جی ہو جاتی ہے اچھا جی ہو جاتی ہے ایسے مال میں کیا کرتے ہیں جب اگر آگے سے جواب نہ ملے یا آگے سے سرد موری ہو اور کئی بندے ہوتے ہیں جو کھل کے بات ہی نہیں کرتے جو ہر بات کو جو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ باس ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں تبھی فیل نہیں ہوئے پھر بھی کوشش کر کے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں توفیہ آپ نے ایک ایسے ٹائم پہ اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا جہاں کمپیٹیشن بہت ہی زیادہ ٹاف تھا اور ظاہری بات ہے موڈلنگ بھی آپ نے کی ایکٹنگ بھی کیا آپ نے اور اپنا آپ نے فگر ہمیشہ آپ کو جب بھی میں نے دیکھا ہے آپ پرم پراپر سمارٹ رہی ہیں تو سی گوشت کھان آلے گئو اس طرح دا کنٹرول کتھو آند ہے اچھا میں زیادہ سبزی دالے اور گوشت جو کھاتے ہیں وہ وائٹ میٹ ہوتا ہے اچھا وائٹ میٹ ہوتا ہے ہاں اور میں دیکھ کر رہا ہمی ڈائیٹ فرانکلی کیونکہ ہم کھائیں گے کچھ بھی تو وہ لگتا ہے انسان ہے تو کھانا زیادہ ڈائیٹ کنٹرول کر کے کھانا پڑتا ہے دل مارنا پڑتا ہے اور آپ دیکھے ہیں آپ دیکھے ہیں نا بات صاحب کو دیکھے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ کرپشن میں آپ کیٹو ڈائیٹ کرتے ہیں یا کھولے آپ بات صاحب جنہ کھا دا کھالی دا باقی شاہ پرچ با لی دا اچھا بڑھائی صاحب میں نے دیکھا آپ ویسے اکثر موڈلز کے واش روم ضرور دکھاتے ہیں تو کسی دن آئے نا آپ میرا بھی انٹرویو کریں ہون تینے اپنا خورا بھی پکا کر آ لے آج مجودہ حکومت اس کا خورا ناپ رہی ہے بھڑے صاحب آپ کبھی ہمارے شاہی حماام میں آئیں ہم آپ کے سامنے مینی کیور پیجی کیور کروائیں گے ملتانی مٹھی بھی لگائیں گے اور لیلپوری کیچڑ بھی لگائیں گے اور آپ کو تو پتہ ہے شاہی حماام میں سب دنگے ہوتے ہیں بادشاہ ایک بھی گالے اپنے شریف سے اوپر دیں نہیں کرے گا کدھی نہیں پڑھا ہی پہ زیادہ توجہ سا یا اشک اشک پہ ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوور اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غل بڑایت صاحب اور توفیا مرزا جی بتائیے یہاں کے ہواں آئے ہیں آپ نے اس اوبرتے ہوئے کالم نگار کو نہیں پہچانا اوبرتے ہوئے کالم نگار کو اجی اوبر رہے آجی اجی دیکھو کہ جو تو اوبر نسرے ہو تو کٹاک ہوئے گا اور یہ کالم پتا کٹاک ہوندہ ہے کہ اکھ باہر تو سموسا چکو تھلے کالم لے ہوندہ ہوگی جتھے کامدی گان لو بے پتا لگی ہو تو تھے تھنڈا لگ گیا اور توسی سمجھے تو کالم ہی نہیں لے لکھتا نا 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 نائے رو جاکیان دا میرا زرا کالم پہ دیکار دے تو جرہ کوئی گیا تو کالم ہے نہ پھلا کی جی گتا مجھے کٹاک اور درجی نیجا آکیان دا پہن میرے کالم نہ رکھنا عائی حائی جا سب تو ہیٹ کالم پہ لکھیڑا سی کیڑا کالم سمجھا کرو ایک دنہ نے کالم لے کسی نے اچھی جگہ تراغ دیتا ہے جامپا مار مار کے اپنا کالم پھٹ دے اے تیڑھا بڑا کالم نگار ہے دی بیوی ملچ گاندھی پھر دی ہے کھائنی میرا کالم بڑا ظالم بڑا حساب میرا نام سحیل چدڑ ہے مجھے لوگ سحیل جونئر کہتے ہیں میں آپ کی طرح کالم نگار بننا چاہتا ہوں مجھے کوئی خوراک بتائیں خوراک جد ہے کہ پیوچ ہو کے کھا جائے کر صوفیہ مرزا اگر سحیل صاحب مجھے شگیردنی بنا رہے آپ مجھے اپنا پرسنل سیکٹری رکھ لیں پرسنل پرس رکھیں گی آپ کو پرس تھی چاہ جائے گا اے ہوجی سیکٹری دا فائدہ بڑا جے سیکٹری دا سیکٹری گڑڈی دا جیک دا جیک اچھا بھئی ایک بڑی ادھر آئی درہ بیٹھ ہم نے اپنا اگلا سیکمنٹ کرنا ہے اس کو بٹھائیں دی اپنے بیچ بٹھائیں ادھر بیٹھئیے ہمارے سوپر آور کا یہ سیکمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ آپ کو بڑی مزدار تصویریں دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کب کہاں کیسے آئیے اے کیوٹ آپ دیکھ رہے ہیں تین شرارتی لڑکیاں ایک نمبر وان ہے ایک نمبر ٹو اور ایک نمبر تھری اور کوئی سکول کامپٹیشن لگ رہا ہے یہ میری تصویر پر گول دائرہ کس نے بنا دیا مجھے یہ بتائیے نہیں یہ آپ کی تصویر نہیں ہے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مہمانوں میں سے کون ہو سکتا ہے یہ میرا خیال ہے پھر آپ مانے نہ مانے کے بھی لگ رہی ہے کیونکہ بال ایسے ہی ہیں دیکھ لو چوئی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بڑے دور اندیش ہے یہ صوفیہ لگ رہی ہے صوفیہ لگ رہی ہے آپ نے ایک نظر سے مطلب کیسے اچھا جی تو صوفیہ آپ سے پوچھتے ہیں نمبر وان ہے نمبر ٹو ہے نمبر تھری کون سی لڑکی ہے اس میں سے آپ نمبر تھری آپ نمبر تھری ووٹ ہے آپ کا ہاں بالکل صحیح ہے بھائی بتائیں کہاں کی ہے کیا ہی اس تھی اس کی ایک سٹوری ہے میرا آپ نے دیکھا ہوگا بہت ناراض لگ رہی ہوں میں ہاں ہوس ہے میرا ہاں سپورٹ ہی تھی اور میں نمبر تھری پہ جب آئی ہوں جو کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں آؤں گی اچھا تو میں اس پہ غصی ہوں کہ میں نمبر تھری نہیں آسکتی میں وان پہ آنا تھا اے راجی کے ٹھچ کر کے لکم آ رہی اچھا لے ڈائی بھی نمبر وان آگی بچ سب ہو جانے پچھے بہت سمان چکے آیا عورت لگ رہی ہے بچی آپ یہ تو دیکھئے عورت ڈاٹ مرد بچی کامتے ہیں ایسا ٹھٹی فن پہ آگے چاہاں اے واہ واہ ایک بہت ہی رو بربربہ والی پرسنیلیٹی موجود ہے جس کے ساتھ ایک بڑا ہی شرارتی اور حس مکچہرے والا بچہ جس کے جو لگ رہا ہے کہ تصویر کے اندر کچھ کرنے والا ہے یہ بچے کا تو مجھے نہیں پتا چل رہا البتہ یہ جو بابا جی مجھے لگتا ہے سوہیل بڑائی صاحب کے ابو ہیں ہاں یہ اندازہ آپ کو کیسے ہوا یہ دیکھیں ان کے فیچر مل رہے ہیں ان کے ساتھ پیسے یہ تو آپ نے بات درست پہیا یہ میرے نانا ابو ہے نانا ابو اور یہ آپ ہے اور یہ میں ہوں آپ کتنے سال کے تھے میں ہوں گا چھ سات سال کا چھ سات سال کے اور بچپن میں لگ رہا ہے کہ شرارتی تھے آپ اچھا بڑائی صاحب جب آپ اتنے تھے تب بھی آپ کا آ کرتے تھے اب ہم ہمسائیوں کے گھر چاپو کھے لیں گے کھیلتے تھے تو بڑائی صاحب سمانہ تعلب علمی میں سنائے آپ اپنے محلے میں کسی حسینہ کو دل دے بیٹھے تھے کئی دفا دیا کوئی انکار نہیں یہ ہوتی زندہ دیلی وہ تو بچپن تھا نا ہون بھی اپنے کدھرے کھبے کھبے ویکھو مطلب چاپو جی صاحب کا بچپن میں نام تھا مسٹر لاوالاوہ مسٹر لاوالاوہ تو آدھیروں سے آتا اگلی تصویر دیکھتے ہیں واجی با چاپو جی صاحب یہ کس عمر میں تھی یہ سٹوڈنٹ لائف میں آیا میرا خیال ہے کالج لائف کی ابتدائی پسٹ یر سیکنڈ یر میں پڑھائی پہ زیادہ توجہ تھا یا عشق عشق پہ دیکھو جی تصویر مو سے بول رہی ہے جو درشتے دکھا لوگ نا تو پہلے یہ ہو جی فوٹو بکھائی دی لو بڑٹ جی یہ پہلی تصویر ہے جس کے بارے میں ایزی کہا جا سکتا ہے کہ جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں بھی ہے آئے 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 جی اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے واہ 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 جی چودر صاحب اور خان صاحب دونوں ایک ہی فریم میں سر یہ تصویر دیکھتے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا روزہ ہوگا خان صاحب کی عادت ہے کہ عام طور پر جب وہ خود کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں دوسرے کو آفر کریں یہ ان کا ناشتہ ہے تو ناشتے کے وقت انہوں نے آفر نہیں کیا خود ہی ناشتہ کیا آپ نے صلاح بھی نہیں ماری نہیں مجھے نہیں صلاح ماری لیکن بعد میں لنچ کروایا لنچ کروایا لنچ کروایا ٹرک کٹے پہ ایک کڑائی بنوائی اور وہاں کھلایا اچھا جی ویری نائس عمران خان صاحب جو ہے نا سہیل بڑھائی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی طرف آیا ہوا ہوں بڑھ کی آپ کی تو ڈیوٹی یہاں پہ یہ ہے کہ دانت نکالتے رہے ہیں کیا 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 گوھر کیجئے جو خود اتنا سادھا آدمی ہے کسی کو کرپشن کرنے دے گا ایسی مجھ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں چوئی صاحب یہ جو کپتان کے اردگرد جو لوگ ہیں یہ فائننچلی سارے کلیر ہیں میرا نہیں خیال اسی طرح ہیں جس طرح دوسری پارٹیاں ہیں پاکستان میں کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بلکل پاک صاحب ہوں یہاں سارے ہی ٹینٹڈ ہیں سب کے اوپر کچھ نہ کچھ داغ لگا ہوا ہے علی بابا چالی چوروالا صاحب تو نہیں نائی جی تاڑا یہی ہے یہ اشارہ آپ کی طرف ہے سوفیہ آپ کیا کہتے ہیں میں نے کیا کہنا ہے وہ خود سے کھا رہے ہیں دوسروں کو صلاح ہی نہیں مار رہے بڑی باریک بات کی ہے بڑی باریک بات کہ ہائے کلی کھان دے پہ سانے میں بوچھ لو اسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے آجی باب کہا بھی تو کس کو مجھ کو کہا ہوتا مجھ سے سنا ہوتا میرے تنو کچھ سننے لہی تنو میں داس دیا تنو کول بایا ہے تنو فری ہو تنو نے کہا ہوتا اور ان سے سنا ہوتا ہے بس کرو بس کرو چیخ رشید کہہ رہا ہے کہ خونی انقلاب آنے والا ہے اور رانہ سلام اللہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا سر آپ کی کیا پریڈکشن ہے میرے خواہش تو یہ ہے کہ کوئی خونی مارچ نہ ہو کوئی خونی انقلاب نہ آئے ملک میں پیس فل معاملات چلنے چاہیے اور یہ جو خان صاحب بہت زیادہ معاملات کو آخری سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے پولٹکس ٹالرنس کا نام ہے پیشنٹس کا نام ہے رواداری کا نام ہے اگر آپ اس میں انتعا پسندی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ لڑائی پر اس کا نتیجہ وائلس پر نکلتا ہے ادھر نہیں جانا چاہیے پیشنٹ یہ عزی جی چودری صاحب کی بات آپ نے میرا مطلب ہے کہ ملک کے بارے میں کیا سوچا ہے میں ہمیشہ ملک کے لیے دعا کرتی ہوں بکوز آئی لب مائی کنٹری جس نے مجھے نام دیا مقام دیا آپ نے ملک نام رکھ لیا آج کل اپنا رکھا ملک تھا لیکن کہتے لوگ ملکو ہیں میں اپنے ملک پاکستان کی بات کر رہا ہاں جی بلکل بلکل بتائی بتائی تو ملک کے لیے دعائیں ہیں بہت زیادہ اور ایز این آرٹسٹ جو ہم ملک کا نام اچھے طریقے سے دنیا میں روشن کر سکے یہ خواہش ہے خواتین و حضرات اس کے ساتھ سے مجھے بٹ جی کو اجازت دیجئے میرے مہمان آج چودری سہیل وڑائیت صاحب اور صوفیہ مرزا اور یہ دو نظر بٹو سے ادھا ٹیڈ بول اور میری کے بی آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت شب بخیر اسی پروگرام کو اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں ہزار اللہ حافظ اے پٹھا ہے موسیقی